رسول خدا کے معجزات رسول خدا کی دعوں کی قبولیت جو اپنے مردوں کے زندہ کرنے ان سے ہم کلام ہونے اور بیماروں کے شہفہیاب ہونے کیلئے گئی تھی اور جو قرامت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اضائے اقدس سے ظاہر ہوئی رسول خدا کے بچپن میں مکہ میں سخت قید پڑا قریش میں سے بعض لوگوں نے کہا لات اور عزہ سے پناہ حاصل کرو بعضوں نے منات کے بارے میں کہا ورقہ بن نوفل نے کہا حق سے دور کیوں ہو رہے ہو تو میں بقیہ ابراہیم اور خلاصہ اسماعیل ابو طالب موجود ہیں بارش کے لئے ان کو اپنا شفیق قرار دو جب جناب ابو طالب سے کہا تو جناب ابو طالب تیار ہوئے اور آپ چند بچوں کو لے کر نکلے ان میں ایک بچہ مثلے آفتاب کے تھا یعنی پیغمبر آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس خرشید آسمان نبوت نے کعبہ سے اپنی پشت مبارک لگائی اور ہاتھ آسمانوں کی جانے بلند کی اسی وقت آسمان پر عبر آیا بارش ہوئی جناب ابو طالب نے رسول خدا کی شان میں قصیدہ کا جس کا ایک شیر کا مزون یہ ہے رسول خدا ایسے نورانی صورت میں ہے جس کی برکت سے عبر سے پانی برستا ہے آپ یتیموں کے لئے فیضے بخشش اور بیوہ عورتوں کی پناہ ہیں جنگ حدیبیا میں اصاب پر تشنگی غالب ہوئی انہوں نے رسول خدا سے ذکر گیا آپ نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے ناغہ ایک عبرہ پیدا ہوا جس سے سب سہراب ہو گئے ایک نابی نہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ خدا وندعالی میری آنکھیں روشن کر دے رسول خدا نے دعا کی اور آنکھیں بینہ ہو گئیں پھر دوسرا نابی نہ آیا اس نے بھی یہی خواہش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحشت کو زیادہ پسند کرتے ہو یا آنکھیں چاہتے ہو عرص کی یا نابی نہ نے ہونے کا عوض بحشت ہے فرمایا خدا سے زیادہ کریم ہے خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ کسی بندہ مومن کو اندھر رکھے اور پھر اس کو بحشت میں جگہ نہ دے ایک دفعہ جناب رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے کہ چند روز سے میں نے گوشت نہیں کھایا ایک انسار یہ سنکا اپنے گھر گیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ مبارکو ہم کو غنیمت حاصل ہوئی ہے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے اس کے علاوہ کوئی جانور نے اسی کو زبا کر کے پکاؤ زوجہ نے خوشی خوشی اس کو گوشت تیار کر کے دیا وہ انساری رسول اللہ کی خدمت میں اس کو لے کر حاضر ہوا رسول خدا نے اصحاب سے فرمایا کھاؤ اور اس کی ہڈیاں جمع کرتے جاؤ غرض وہ ساری ہڈیاں انساری کو دی کہ جب گھر واپس جاؤ گے تو دیکھو گے کہ وہی بچہ گھر میں کھیل رہا ہوگا جب وہ انساری گھر واپس گیا تو دیکھا کہ وہی بچہ گھر میں اشلکوت کر رہا ہے ایک لڑکا رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اس کے جہانیہ کا ایک شخص تھا جو جس کے عزہ خوردہ کے سبب سے گر گئے تھے اس نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ رسول خدا نے تھوڑا سا پانی ممگایا اور اپنا لابد ہے اس میں ڈالا اور فرمایا کہ اس پانی کو اپنے بدن پر چھڑکو اور اگر اس نے چھڑک لیا اور اس نے اپنے جسم پر ملا تو فوراں شفایاب ہو گیا امام حسین اللہ اسلام سے روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہا میں زمانہ جہانیہ میں ایک سفر سے واپس آیا میں نے اپنی پانچ سالے لڑکی کو دیکھا زیور سے آرستہ گھر میں کھیل رہی ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک وادی میں جا کر چھوڑایا رسول اللہ نے فرمایا میں نے ساتھ اس وادی میں چلو وہ رسول اللہ کو ساتھ لے گیا رسول اللہ نے لڑکی کا نام معلوم کیا اور فرمایا اے لڑکی بحکم خدا زندہ ہو جا وہ ناغا میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی لبے گیا رسول اللہ وسعیدے کا کہتی ہوئی چلی آ رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا تیرے باپ ماں باپ جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں اگر تو چاہے تو میں ان کے پاس تجھے واپس بھیجوں لڑکی نے کہا مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں میں نے اپنے خدا کو ان سے زیادہ بہتر پائے سلمہ بن القو کو جنگ خیبر میں ایک کاری زخم لگا رسول اللہ وسعید نے تین مرتبہ زخم پر پھوک دیا اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور جنگ اہد میں قطادہ ابن نومان کی آنکھ میں زخم لگا اور آنکھ نکل پڑی اور آنکھ بالکل ضائع ہو گئی تھی رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کی آنکھ جو ہے وہ بہتر ہو گئی وہ زیادہ روشن ہو گئی ایک انساری جو ان کی ماں بہت بڑی تھی اور نابی نہ تھی وہ بیمار ہوئی رسول اللہ وسعید کی عادت کو تشریف لے کر گئے جب اس کے گھر پہنچے تو وہ اس کا لڑکا مر چکا تھا اس کی معنی کا خداوند اگر میں نے صرف تیری اور تیرے پیغمبر کی خوشنودی کے لئے حجرت کی اس امید پر کہ تُو ہر تکلیف اور مصیبت میں میری مدد کرے گا تو اس بلہ کا بوجھ مجھ پر مت ڈال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیزے سے کپڑا ہٹایا تو وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھایا اسامہ بن زیسی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ حجت الویدہ کے لئے چلا جب ہم وادی روخہ میں پہنچے تو ایک عورت ایک لڑکے کو اپنے کندے پر بٹھائے ہوئے رسول اللہ کی خدنائی اور اس کی یا رسول اللہ جب سے یہ لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا گلہ بند ہو جاتا ہے اور یہ مصروع اور بہوش ہو جاتا ہے رسول اللہ نے اس لڑکے کے موں میں اپنا لابدین ڈال دیا وہ شفایاب ہو گیا رسول اللہ نے وہاں جو ہے سارے کام کیے اور اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ واپس ہوئے ایک اور ہے کہ ہجرت سے پہلے جو ہے مدینے میں تاہن پھلے تھا رسول اللہ کی دعا سے جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا عمرو بن ماس کا پیر ایک جنگ میں دوہے کڑیا تھا رسول اللہ نے اپنے لابدین اس جگہ لگایا تو وہ دوبارے سے جڑ گیا ایک عورت اپنے لڑکے کو رسول اللہ کی خدمت ملائی اور کہا اس لڑکے کو جنون اور سرہ کی بیماری ہے ہر صبح و شام مبتلا ہوا کرتا ہے رسول اللہ نے اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ پر پھیرا اور دعا کی ناغا اس کے حلق سے ایک فضلہ دودھ کے مانے نکلا اور وہ بچہ جو ہے شفایاب ہو گیا جنگ بدر میں ابو جہل کے وار سے ماز بن افرا کا ہاتھ جدہ ہو گیا تھا وہ اپنا ہاتھ لے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آیا رسول اللہ نے اپنا عابدہان موجزہ نشان اس مقام پر مل کر ہاتھ کو جوڑ دیا وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ایک شخص کے سر کے بال سجدے میں سجدہ گاہ پر بکھر جاتے تھے رسول اللہ نے فرمایا خداوند اس کے سر کو قبی کر دے اس کے سر کے تمام بال جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے انس کی ماں نے رسول اللہ سے التجا کی کہ انس کے لئے دعا کیجئے کیونکہ وہ آپ کا خادم ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت کے قابل نہ تھا رسول اللہ نے اس کے لئے دعا کی کہ خداوند اس کا مال اور اولاد زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اس کو عطا کیا ہے اس میں برکت دیں تو اس کی اولادوں میں ترقی ہوئی یہاں تک کہتے ہیں کہ سو سے زیادہ لڑکے اور لڑکوں کے لڑکے ہوئے اور ایک مرتبہ کے تاؤن میں سب مر گئے تھے جنابے رسول خدا نے ایک شخص کو بائے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا دانے ہاتھ سے کھایا کرو اس نے کہا میرے امکان میں نہیں ہے میں کھاؤں اور اس نے یہ جھوٹ کہا تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ تُو نہیں کھا سکے گا اس کے بعد اس نے دانے ہاتھ سے کھانے کی بہت کوشش کی مگر ہاتھ دہن تک نہ پہنسکا ہاتھ ادھر ادھر ہو جاتا تھا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد